موسیقی 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 کنانٹک کی راجہانی بینگلورو ہے ہے نا اور بینگلورو کو کیا کہا جاتا ہے بلکل صحیح کہہ کنانٹک کی جو راجہانی ہے بینگلورو اسے سیلیکان سیٹی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سیلیکان سیٹی اس کو کہا جاتا ہے اور کنانٹک کو چندن کا آدھار بھی کہہ دیں کنانٹک کیا کہہ دیں چندن کا آدھار کیونکہ یہاں پر بپل ماترہ میں چندن کے پیڑ ہونے کے کارے اس کو کیا کہہ دیں چندن کا آدھار تہا جاتا ہے تو یہ جو بچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو دیکھا تھا تو آج میں جو اس میں آنے والا جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی پڑھوں گا آپ دیں چندن کا آدھار میں دیکھتے جائیے گا کیونکہ شردہ آپ نے میں نہیں بتا دیئے ہیں تو پھر اس کا آگلا حصہ دیکھیں گے تب دیکھئے گا کنانٹک میں کابیری، کریشنا، تنگ بھندرہ آدھی آئیک ندیاں بہت دی ہیں ان ندیوں پر باندھ بنائے گئے ہیں ان سے ہزاروں ایکر زمین سینجی جاتی ہے اس کے علاوہ ان ندیوں کے جلاشیوں کی سہائیتہ سے پورجا اپادم کے بر بھی ستاپیب کیے گئے ہیں جو ابھی، گوکا، شیوان سمدر، آدھی جن پرپاک منمو مکھ ہیں کنانٹک راج کی شرپکلا آنوکھی میں بادامی، آئیوہلے، پترکالیوں میں جو مندیر ہیں ان کی شرپکلا اور واسطکلا آدھو تھے بیلورو، ہلے بیلو، سومناندھ پر کے مندیروں میں پتھر کی جو موٹیاں ہیں وہ سجیم لگتی ہیں یہ سندے موٹیاں ہمیں رامائے، مہاں بھارا، پرانوں کی کہانیاں سنا دی ہیں شرپن بیلگولا میں ستاپن فٹ اونچی گومنشور کی جو یکشیلہ پردھیمہ ہے جو دنیا کو تیاہ اور شانتی کا سندیش دے رہی ہے ویجائیتورا کے گورو بز کی ویسپری گیلری واسطکلا کا آدھو تیر دستان ہے مے سومن کا راج مہل کنانٹک کے ویبھاک کا پرتیق ہے پرانچین، سینٹ فیلوپینہ چرچ، جگت موہن، راج مہل یعنی آرٹ گیلری کا اپنا ترکو بستو سنکرہا لائے اتید آکر شنیر ہے ہے نا؟ ہاں تو ہم یہاں پہ اس پارٹ میں جو اگلا بھالو جو پچھلی اوہ ہی میں ہم نے دیکھا کہ کنانٹک راجت کی جو پرانتک سوشما کیسی ہے اور وہاں کے کنانٹک کی جو راجبانی پہنگلو ہے وہ سلیکان سٹی کیوں کہا جا پہا ہے وہ دیکھا ہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہان بھوٹیاں ہمارے جیسے کے سارے مشوشو رہیاں ہیں سی این ار راو ہے سی وی رامن ہے اور شکونتالا دیوی ان کے بارے میں ہمیں وہاں پہ جانتا ہے اترافتگی اور گاؤرپنسے کارکھانے یہاں پہ ستھتھ ہیں اور مجھے جو چندت کا تیلت پالت کرنے والے اور ساؤن کا ساؤن تپالت کرنے والے کارکھانوں کے بارے میں کھنا بھنٹراؤکی کا لہے اور اسپا اور کاغس کی جو کارکھانے ہیں اور مجھے جو کارکھانے ہیں ان کے بارے میں ہمیں وہاں پہ دیکھا اللہ بھراؤتی جنت کرتا ہاں گپیڑا گھرکی نا کار کھانے آگے پہنے پیپڑ کے لئے یوں نے کوڑا ناوالی نوڑوں بھی تو یہاں اب بطا کہ جاندی بوراتی ہے کرناڈٹ میں بہت ساری ندیاں بہتے ہیں کرناڈٹ میں ہر آر اسے یہ ہے تو سارے ہر دے ہیں جیسے کہ کاؤیری ہیں کاؤنسی ندی ہیں کاؤری ہے کرشنہ ہیں تو کوئی بھدرا کاروی کرشنا تُکبر پہترے یہ ندی کردو یہ لئے کرنات کراجد اللہ حریتائی رہے یہ ندیوں پر باند بنائے گئے ہیں یہ ندیوں پر باند باند کارتھ گئے انے کٹ باند کارتھ گئے انے کٹ یہ ندی کردے کے انے کٹ کرنا کٹ لاغیرے یہ ندیوں پر باند بادے ان سے ہزاروں یکڑ زمین ہزاروں یکڑ زمین سامرال یکڑ جو زمینی کے پانی سینچہ جا سکتا ہے پانی سینچنہ پانی سینچنہ کامتے ہیں نیر نہایش سکتا ہے اور ان کے علاوہ ادھر ہم برد آگئی ان ندیوں کے جلاشیوں کی سہائیتہ سے پورجہ اپاروں کے اپنی ستافیت کیے گئے ہیں ان ندیوں کے جلاشیوں کی سہائیتہ سے یہ ندیگڑھیں کٹھٹکٹ آنے کٹھٹکڑ جلاشیے گڑھڑا کارڈ نیم دارگی یہ نمانٹائی دارے اورجع اوطپادن کے انگرے ویدیل چکتیا اوطپادن کے اکیترگڑھ ستافنے مانور آگئے ان کی ستافنہ بھی کیس کی ستافنہ اورجع اوطپادن کے ستافنہ بھی کین سے یہ جو ندیوں کے اوپر جو باند باندے گئے جلاشیوں کی کارن یا انہیں جلاشیوں کی سہائیتہ سے کیا کر رہے ہیں ہاں ہزارہ اکر زنینوں کو پانی سیچایا جا رہا ہے اور ساکھی ساتھ انہیں جلاشیوں کی کارن اورجع اوطپادن کے کینگر بھی ستافنہ بھی کیے گئے ہیں جیسے کہ جو ابھی گوکا شیوال سمدر آگئے جلک پاٹ من موہک ہیں تو اوپے سے پرمک ہیں جو ہے ابھی ہے گوکا شیوال سمدر یہ جل پرپاٹ یہ بہت ہی من موہک درشیو وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں ہے نا سمجھ گئے آپ تھا اتنی آگرہ ہاں تو پھر میں آگر آپ لوگوں کو جو کی جلدھارا کیسے دیکھتی ہے اس کا ویڈیو آپ لوگوں کو میں یہاں پر دکھاؤں گا اس کو دیکھ کر آئے گی ہے نا موسیقی 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 آف رائے کر ہم رہے کر مجھے کر دے گی میں کیسے دے گی میں اس کا سوچے سام پھوٹوکارٹ میں اکڈ erstmal کو چھوکار ٹھے یکک آیے کر بلد موسیقی 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 ہیں ان مدیروں میں کائی تیسی موتیاں ہیں پتھر کی جو موتیاں ہیں وہ کیسے لگتی ہیں سجی ہی لگتی ہیں یہ جو بندیر ہے کہاں کہ بیلو گروہ ہلے بیلو اور سونات پرم میں جو مدیر ہیں ان مدیروں کی جو موتیاں ہیں سجیر لگتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں ہمیں کم سی کہانیاں سناتی ہیں رامائے مہاکھار ہے اور قرآنوں کی کہانیاں سنا لے کا کام بھی ہو کرتی ہیں سناتی ہیں کہ وہاں پہ ان کا جکرن کیا گیا ہے تو ان کے دلیے ہمیں یا ان کے دوارہ ہم کیا سکھ سکتے ہیں رامائے مہاکھار ہے اور قرآن اوٹی جو کہانیاں ہیں ان سے وہ یا ان کے دلشن میں درشار رہے ہیں ان کے دلو اور ماتے ہلے بیٹھو سونات پردار ایتکانتا ہاں یہ مندیرگڑر ایتکانتا ہاں کتنے کلسا ایر ماانی دارے اوگڑا اوکھاں تھر ناو یہ پانتاہ رامائے ناں مہا بھاہرات اور قرآن اثیرگڑتاں مردہ ترکپڑھا ہوجاتھ دائی شرابا بیلوگلا میں ساتھ آگل فٹ وونچی کو ممیٹن شوار کی شام eighteen سال شانتی کا سندےش دے رہی ہیں کیسا سندےش دے رہی ہیں تیار اور شانتی کا سندیش دے رہی ہے وہ پرتیمہ کونسی پرتیمہ شرون پیل گولا میں جو گمیٹ اشور کی ستاون پھٹ کی آئی وقت یہاں سپرسٹی تکرتا ہا آہ یہ کشیدہ پرتیمہ یہ کشیدہ یمدیکلی دلی کے پراغی تکرتا ہا پرتیمہ یہ نڈنا یہ جگتی کے تیار دا مطے شانتی یا سندیش دے رہی ہے ہے نا تو پھر ہم شرون مل گا موائیں چلیں سواگت ہے اس ویڈیو میں میں آگ کو شرون بیل گولا مندر کے بارے میں بتانے والی ہوں شرون بیل گولا مندر کرناٹک راجے کے محسور میں ستھتک پرسٹ جین تیرد ستھل ہے یہ مندر کون پہاڑی پر ہے جو کی چندرابیت اور انترابیت پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ستھت ہے پراشین کال میں یہ اسثان جین دھرم کا مہان کیندر تھا باہو بلی پراثم تیر تھنگر رشب دیو کے پتر تھے اپنے بڑے بھائی بھا اور چکرورتی کو یودھ میں ہرا کر باہو بلی نے اتحاس رچا تھا باہو بلی نے اپنے ہی بڑے بھائی کو ہرا کر باہو بلی نے اسے ہی راجسوں کیا تھا یودھ کے بعد باہو بلی اور ستام بھیانی باہو بلی کی بھاوی مورتی ہے کہا جاتا ہے نہیں سونے کے سکھوں تتھا کئی انیے وستووں سے مہلایا جاتا ہے اس بھاوی مورتی کا نرمان گنگ شاہ سکرچپل کے شاسنکال میں چامن رائن نامک منتری نے لگ بھگ سن 983 میں کروایا تھا جین انشتیوں کے مطابق موری سمرات چندرکپت نے اپنے راجی کا پریتی اگھ کر انتیم دن مائسور کے شمان بلگولا میں ویتیت کیا تھا یہاں سن 600 اور 800 کے لیکھ ملے ہے جو کی ادبھت ہے شرمان بلگولا میں ستھاپک باہو بلی کی مورتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مورتی میں شکری سادھتو بل تتھا او داروادی بھاوناوں کا ادبھت پردشن ہوتا ہے ہاں تو پھر ہم شرمان بلگولا کا شرمان بلگولا کی جو مورتی ہے بابا ٹیشور کی اس کو ہم دیکھ کر آئے ہےنا کتنا بڑیا ہےنا کیسا کام ہم نے کیا ہے اس سمیے میں چامدرائے نے کروایا تھا اس کو تو یہ ہم نے وہاں پہ دیکھ لیا پھر دیکھتے نہیں ویجے پناہ کے گولگومبرز کی ویسپرنگ گیلری باسک کلاہ کا عدودی یہ درستانت ہے ویجے پناہ جنلے پہلی آبنس کو ویجا پناہ کر سکتے تھے ہےنا ویجا پناہ بودھوں تھے تو وہاں کے گولگومبرز جو بشک و بیدھتے تھے ہےنا جیسے کہ ویسپرنگ گیلری کرنے میں بولتے ہیں پیشو ما کہتینا مغسالے پیشو ما کہتینا مغسالے جوہے یہاں واستو کلا کا عدو تیر دسکان ہے دسکان ہے لیکن اداہرن ہے واستو کلا کے لیے اتب اداہرن جو ہے وہ ہے وجہ پورا کا گولگو بس وجہ پورا کے گولگو بس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہے نا ایک چھوٹا سا ایک پیپر ہم وہاں پہ کٹ رہے ہیں ہیرے سنسلو پھار رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا جتنی دھیمی آواز ہے وہ اتنی دھیمی آواز ہے ہمیں ساتھ دار پہاں پہ سنائی رہی ہے یہ ساری آلو پورا کے لیے سوٹے یہ کیا ہوں تو پیچھو ماں کی نا موگسالی اپنی سپریگ گیلری اپنی رہے ہیں وجہ پورا تو آدھو پھوڑا یہ لیے نمک کرنا ٹھکڑا لے یہ تک کرتے ہیں دو آنو ہے نا تو پھر ہم نا وجہ پورا جائیں گے ہے نا وجہ پورا جاکے گولگو بس دیکھ کر آئیں گے جائیں گے نا نمسکار دوستو میں امیت کمار سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا ایک بھار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل ریئر فیکٹس میں دوستو آج ہم بات کریں گے گولگو منت کے اتحاس کے بارے میں جی ہاں اس کا نیرمان فرانسیسی واسطوکار دابول کے یاکوت نے کروایا تھا اس کو بنانے کا کاریہ سولہ سو چھبیس میں آرم کیا گیا اور سولہ سو چھپن اسوی میں پوری طرح سے یہ بن کر تیار ہوا تھا اس گممنت کا نیرمان کرنے میں قریب تیس سال کا سمیں لگا تھا تو چلی دوستو آج ہم اسی گولگو منت کے بارے میں کچھ روچکتر تھے جانتے ہیں اس کی سنرچنا کے مول میں 47.5 میٹر کی بجاؤں والا ایک گھن ہے جس کے اوپر 44 میٹر بھاہیے ویاس والا ایک بڑا گممنت ہے اس گھن کے چاروں اور چاروں کونوں پر گممن نومہ چھتری سے ڈھکے ہوئے اشٹ کونیے سبت تلیے اٹالیکائیں یا مینارے بنی ہوئی ہے مکبرے کے مکھے ہول کے اندر چاروں اور شیڑھیوں سے گرا ہوا ایک چطور بوجھکار چبوتر ہے اس چبوترے کے بیچے کبر کا پتھر ہے جس کے نیچے اس کی آسل کبر بنی ہے اس کے بڑی دیواروں والے گارڈن میں 51 میٹر کی اوچائی اور 17 سو ورگ میٹر کا چھتر کبر بنانے کے لیے نیرمیت کروایا گیا تھا مکبرے کے گممن کے آنترک پریدھی پر ایک گولاکار گلیارہ بنا ہوا ہے جسے انگری جو نے ویو سپرنگ گیلری ارثات پس پسانے والا گلیارہ نام دیا ہے مکھیا ہول میں پرویس کرنے کے بعد اوپر چڑھنے کے لیے سو سے زیادہ سنکری سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے یدی کوئی ساتھ منجل کی چڑھائی پر ہے پر راستے میں وشراہم ستلور جروکے کے کارڈ چڑھائی روچی کر بن جاتی ہے 18,000 ورگ فیٹ میں بنائی اویسو کا سب سے بڑا ایکل ککشوالا مکبرہ ہے اس کے نیرمان میں کسی مدھے آدھار کا استعمال نہیں ہوا ہے اس گیلری میں آواز سات بار گونتی اور ایک طرف سے دوسری طرف بلکل سافت سنائی دیتی ہے بھارتی اپورا تفتیو سرویکشن دواراسن رکشت اس عمارت میں پرویش سلک پندرہ روپے ہے کیمرے یا ویڈیو کیمرے کا سلک الگ سے ہے ٹکٹ گھر کے پاس ہی ایک کلوک روم بھی موجود ہے جہاں آپ اپنے بیگ آدھی جمع کروا سکتے ہیں کلوک روم کا سلک دس روپے پرتی وستو ہے اس کی سب سے خاص بات ہے کہ یہ بھارت کا سب سے بڑا گممند ہے یا گممند سینٹ پیٹرز کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گممند والا سمارک ہے گول گممند کے اوپر سے پورے بیجاپور شہر کا بہت سندر نجارہ دکھائی پڑتا ہے گول گممند کے بھی ترے کینٹین بھی ہے اس کے ساتھ ہی بہار بھی کھانے پینے کا اچھا خاصا پربند کیا گیا ہے اس گممند کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ کرنا ٹک گھومنے آتے ہیں اس کی دوری ریلوی سٹیشن سے محض دو کلومیٹر ہے اوٹو رکشا سے دس روپے دیکھ کر آپ یہاں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی hope آپ کو ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں بڑے ہی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد اچھا تو ہم گھوم گھوم بس کو دیکھ کر آگئے ہیں ہے نا گھوم بس کتنا بڑیا تھا اور اس کو کیسے منایا کیا ہے یہ سب ہم نے واپنے اس کی جانکاری پرابت کری پھر دیکھئے گا میسور کا راج مہن کرناٹ کے ویڈیو کا پرتیق ہے کہاں کا راج مہن میسور کا میسوری نام کرناٹ کے ویڈیو کا پرتیق باگی دے گی ہے نا کرناٹ کے ویڈیو کا پرتیق ہے کونسا یہ میسور کا راج مہن اب میسور میں پراشین سینٹ تلو مینہ چلچے ہے نا پراشین سینٹ تلو مینہ چلچے اب جگن موہن راج مہن جگن موہن راج مہن جنگی آرٹ گیلری کے تھے تو یہ سب پرابات پراتو بستو سنگرہ حضی جو وہاں پر بنایا گیا ہے پرتیق آکرشن لے ہیں یہ سب بہت ہی آکرشنی یہ ستھان ہمیں کہاں پہ میسور میں لیکنے کوئی یہ سب ہمیں ملتے ہیں تو میسور نالی تک میسوری نام آرمانے آئیتے ہیں پراشین سینٹ تلو مینہ چلچے ہیں مد جگن موہن آرمانے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جو میں میں آپ کو شاندار محسور پیالیس کے بارے میں بتانے والی ہوں یہ ہے پہلے اس کارناٹک کے محسور شہر میں ستھتے کہتے ہاسک محل ہے محسور پیالیس ایک راج محل ہے محسور کے کھرشن راجہ وادیار چطورت کا اے راج محل سب سے آکرشت پریٹن ستھل ہے اس محل کا نرمان سن 1897 میں شروع ہوا اور سن 1912 میں پورا کیا گیا لیکن سن 1940 تک اس محل کا وستار شروع تھا حالانکہ ابھی ہم جو محل دیکھتے ہیں وہ نیا محل ہے اس کے پہلے کا پورا راج محل چندن کی لگویوں سے بنا تھا ایک در گھٹنا میں چندن سے بنے محل کا بہت نقصان ہوا تھا جس کے وجہ سے یہ نیا محل بنوانا پڑا تھا پورانے محل کو بعد میں ٹھیک کیا گیا جہاں اب سنگرہ لے موجود ہے یہاں انیسی اور آرمبک بیسی صدی کی گوڑیوں کا سنگرہ ہیں اس میں 84 کلو سوننے سے سزا لکھڑی کا ہوا بھی ہے جسے ہاتھیوں پر رازہ کے بیٹھنے کے لیے لگایا جاتا تھا سنگرہ لے کے سامنے ساتھ توفے رکھی ہوئی ہیں انہیں ہر سال دشہرہ کے آرمب اور ساماپن کے موقع پر داگا جاتا ہے دوسرا محل پہلے سے زیادہ بڑا اور اچھا ہے اس محل میں لگے گمبت سونے کے ہے ہر ورش دشہرے میں اسے رنگین لائٹوں سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سزایا جاتا ہے جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مائسور آتے ہیں سال بھر میں یہاں قریب 25 لاکھ سہلانی آتے ہیں جبکہ صرف اسی نفراتری میں 30 لاکھ پہنچے پچھلے سال مائسور راج گھرانے کے راجہ کنچ تتہ نرسنبھ راجہ وادیار کا ندھن ہو گیا تھا لیکن ان کی کوئی سنتان نہیں ہونے کے کارن کسی کو بھی اتر ادھکاری گھوشت نہیں کیا گیا دشہرہ میں دو سو کلو شد سونے کے بنے راج سیہاسن کی پردرشنی لگتی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پانٹو کی زمانے کا ہے پور مائسور کے سنت فلمینہ چرچ میں اور یہاں پہ میں آپ کو آج سنت فلمینہ چرچ کا آج میں ٹور کراؤں گا تہلے میں یہ بتا دوں کہ مائسور میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے ریلوے سٹیشن سے اگر آپ آئیں گے تو ٹرینز آتی ہے بس بھی ہے اور آپ پرائیویٹ کیاب سے بھی آ سکتے ہیں ڈینر لنچ سارا کچھ فیسلٹیز ہے ساؤتھ انڈیا نارتھ انڈیا پھوڈ ڈینڈیا پھوڈ بسکلی چائنیز یا پھر فیسٹ پھوڈ بھی وہاں پہ آپ پہ پریفیر کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ چرچ تھوڑا سو باہر سے گھوماؤں گا اور پھر میں اندر چرچ کے جاؤں گا اور وہاں سے پھر آپ کو ٹور کراؤں گا تو یہ دیکھیں 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 سین جو سپس پاس آف بلسٹ ورسین میری کافی بڑا ہے کافی اچھا ہے میں آیا ہوں پرائیوٹ کیاپ کر کے میں دو دن کا سٹے کروں گا محسور میں تو محسور کے سارے چیزوں کو میں آپ کو کروں گا یہ یہ رہا فرنٹ کیٹ یہاں سے آٹو آ رہی ہے یہاں سے آپ ان کریں گے اور یہاں پہ ابھی کچھ construction work چل رہا ہے جس کے کاران نوپالکین جون یہاں پہ ہے دیکھ سکتا ہے تو کافی بڑا اور اچھا خاصا ہے یہ رہی میری گاڑی جس کاری کو میں نے بک کیا تو چلیے شروع کرتے ہیں اب میں یہ بتا دوں کی محسور آنے کے لیے ہم لوگوں نے ٹرین لی تھی کیمل رام سٹیشن سے آپ کو بینگلورد سٹی کرشنا راز ارجنام کجم کہتے ہیں بین سی ایس بی سی اس سٹیشن کو ریل بیشن کے وہاں سے آپ کو ٹرین سے لے سکتا ہے مجھے لگتا ہے صبح میں ہی ہے صبح کے ٹائم میں ہی ہے باقی پھر آپ بس سے آ سکتے ہیں پرائیوٹ کیاپ سے آ سکتے ہیں بیچ بچ میں میں لائب میں مطلب اپنے موائل کو لاک کروں گا جب میں اندر جاؤں گا یہ پھر زیادہ بور رہے گا تو اس میں ایرر آئے گا تو اس وقت آپ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے تو چلیے میں تھوڑا سا اندر جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں میں ابھی آیا ہوں اپنے جیجا دیدی کے ساتھ اور ساتھ میں دیدی کی نانت بسکلی چرچ کے اندر جا رہا ہوں وہاں پہ ہلا ہے کہ کیمرہ یہ دیکھنا بڑھے گا اگر کیمرہ ہلاو نہیں ہوگا تو میں کیمرہ بند کروں گا اور باہر سے میں ایک نظارہ دیکھاتا ہوں کیمرہ بند کرنے کی پرویشن ہے تو ٹھیک ہے ا Miranda قل Reid جوüğلی چھنا نے کی باہر وقت کی اگرار بھی کھر اکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک Tôi.... ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ہاں یہ دیکھئے گا ہاں یہ دیکھئے گا ہاں آٹھ دکھر جمعیں یہاں کے جمعیں نے بتایا کوئے ہو درہ بیترے ماں اپنے شراب کارت ہے ہاں ماں سکر اپنے شراب کارت ہے یہ سا جانویں تک رہا سے تک رہے گا ہمارا ویڈیو رہے گا ہاں آپ دیکھے گا خیب سکتے ہیں دیکھے گا ہاں دیکھے گا ہاں اترائی درمار ڈیو رگر موڈا ڈیو رہے گا ہاں ہاں نماز ترنید کلا ساہتہ کارا ہاں دیکھے گا ہاں 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 تو پھر یہ ہم نے اپنے ہمیں دیکھ لیا تو اس طریقے سے ہمارے کرناتک راج کے بارے میں یا ہمارے کرناتک راج کی سمپلا کے بارے میں اور ساری تک دین اور ساری تک آمان کے بارے میں مہاروں بھیتیوں کے بارے میں اور کرناتک راجلی بینگلو اور بینگلو سلیگان سٹی دیکھیں گے ہے نگ his Hola سیکھلیں راتیں جب کے لئے نمبری کی رکھنا ہے جنہوں پہلے ہم چھوٹ سیکھ رکhini پہلے ہم چھوٹ سیکھنے ہمارا دوسرا تو دیا گیا وہ ہے پروت 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 پھر دوسرا ہے ساگ ہے دوسرا کیا ہے ساگ ہے تیسرا تیسرا کیا ہے آگار آگار ہے چوکھا چوکھا جو ہے جل پانچوہ جو ہے آکاش 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 تو اس کے لئے پری آئے واتش شب سے کھلیں پری آئے واتش شب سے کھلیں اس کے لئے پروت سمنا لاتھا پتا کرنا ناہو اس کے لئے پروت 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 تو اس کے لئے ہوں کہ اپنے ہوں آدری ہے نا اور دوسرا ہے پہاڑ دوسرا کیا ہے پہاڑ آپ بکائیں اور ایک کیا ہے ہاں گری کیا ہے گری بالکل صحیح ہے نا ساغت کے لئے ہاں بالکل صحیح ساغت کے لئے سندھو سندھو اور ایک اور ایک پہنے رتنا پہ رتنا پہ صحیح پھر آگاہ کے لئے آگاہ کے لئے گھر آگاہ آگاہ کے لئے گھر میں آب گری گری ہاں اور ایک میں بھاوائن اور ایک کہہ بھاوائن یہ سنس کے پریائے بات چکے آب اچھا جل جل کے لئے بیلکہ نی 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 ہاں واری کہاں تکڑا آگی شکر آگی نوبر شیواری بھاوائن ہے نا ہاں اور ایک توی توی اب بچہ آگی تمہیں آکا آشت کے لئے ہاں آسما آسما آہاں ہاں ہاں اور اگرے نبھ نبھ اور ایک گرگن گرگن یہ سنس کے پریائے بات چکے شکر میں ہاں پریائے بات چکے ہاں پہلا کا ہے پردک کے لئے عدری پہاڑ جری ساندک کے لئے سندھو حرپنا آگر آگر کے لئے ہے بھ بھ جنگ کے لئے نیت باری توی آکاش کے لئے آسما نبھ گرگن یہ سب اس کے پریائے بات چکے شکر میں یہاں پورا یہاں سامنا تھکا پہلا ہاں 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 اس پہ آنے والے اور ایک بیات اتنا جانتش ہیں اس کو دیکھیں گے اور وہ آنورپتا ہاں آنورپتا ہاں 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 yes ہاں there ہے myth ہے hi ہمیں اب پھر جوب اس کے بعد ہمیں دیکھنا پھر دوسرا دوسرا جب یہ ہمیں دینہیں دیکھیں خورتیں ہیں جgar ہے دو ہمیں دیکھیں مکس موسیقا 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 پھر بیرانیاں پہ کھشمی دیو رائع کھشمی دیو رائع یہ اپنے شاہ سکھیں شاہ سکھیں پھر بیا یہاں پہ راشتر پودھ راشتر پودھ پھر چوتھا چوتھا ہے ہمیں دیا گیا بسوڑنا بسوڑنا جو ہے بچن کا بچن کا کنگ داس جو کنگ داس تو اس طریقے سے یہاں پہ پھرشتر دیئے گئے ہیں ہے نا آپ دیکھیں کام کام ایک ندی ہے جو کیا ہے بلکل سے یہاں جل پرپا کیا ہے جل پرپا کام کام جل پرپا پھر دوسرا پھر 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 ہمیں تو کلک داشت ہے ہاں داشت ہے ہاں داشت ہے ہاں داشت ہے ہاں اس طریقے سے ہمیں اور بہت یہاں پہ چاہیے ہیں جیسے کہ پیدا جا رہی نہیں ہے تو جو جد برباد ہے بے دو رو شیٹ پکلا رہے ہیں تو گھر دو بس کہہ رہے ہیں بست کلا رہے ہیں تو اس طریقے میں شاہ سکے تو راشت ہے وہ کہہ رہے ہیں راشت ہے بچہ رکھا رکھا رہی ہیں تو کہنے کا داشت ہے داشت ہے یعنی کہ وہ پتھ لکھتے تھے ہے نا تو یہ ہمارے پاس کے سامنے جو ہے اس کو میرے آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ دستک کیا ہے اور وہ سارے وہ آپ کے سایست کی تہلو شہیے ہیں ہے آپ کو آپ نے شکریر essen بندہ لتوں کو سیکھ لیٹھے گا ہجھے ہیں اب آپ لوگ کو یہ سابقی سے سامنے لیتے کچھ پرشن площicture 안에 ظ şekilde گھرمکار پاس کر کے لائے km ۔ کرنا کرتی کرنا کرتی شب کلا شب کلا شب کلا اور یہ آنست کلا شب کلا انوچی ہے انوچی ہے شب کلا کیسے اس کو آپ کے لکھنا کیسے یہ پرشن ہے اور دوسرا کندر ساہی تیری کندر ساہی تیری ساہی تیری کندر ساہی تیری ساہی تیری ساہی تیری ساہی Media کیسے کندر ساہی تیری ساہی تیری کندر ساہی تیری três چار دے چار دے تیری یہ دو پرشنی توبتہ آپ نے کر رائے ہیں کہ کندل صحیتی کلیے کندل صحیتی کاروں کی کندل صحیتی کاروں کی ۔ یہ دیشت ہے۔ ہاں کندل صحیتی کلیے صحیتی کاروں کی ۔ دن کیا ہی ہے اس کو آپ کو لکھ کر رائے گے۔ سمجھے گا دو پرشنی آپ کے دن میرا ٹھائے ہیں ہمارے چانل کا نام کیا ہے شکشان کی راہ پر ہمارے قدم اس چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کرنا مت بولیے گا ہے نا تو پھر اگلے ویڈیو تک کے لیے میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اور میں آپ سے رفظ چاہتا ہوں